عوض باللہمی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کل آج آپ کا فیفت والا لیکچر ہے فار کلاس فورتھ ایر اسلامی اکتیاری ہمارا کل والا ٹاپک ہے اس کا جو نیکسٹ ہارپ رہ گیا وہ آج آپ نے ریڈ کرنا ہے کل آپ کا ٹاپک تھا منکرین حدیث کے اترازات کا جائزہ یعنی جو حدیث سے انکار کرتے ہیں ان کی اترازات کا جائزہ لیا گیا ہے اور ان کو جوابات دیئے گئے ہیں آج ہمارا فیفت والا جو اتراز ہے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ احدیث اہد نوی کے بعد مدون و مرتب ہوئیں لہٰذا موتبر نہیں یعنی جو احدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ اس کا لکھنے والا کام سٹارٹ ہوا ہے اسے اس پر تبار نہیں کیا جا سکتا جو ہیں منکرین حدیث وہ اتراز یہ کرتے ہیں اس کا جواب یہ یہاں پہ ہے یہ اترازی چوتھے اتراز کا ہی شاکسانہ اور تکملہ ہے یعنی یہ بھی تقریباً چوتھی اتراز جیسا ہی ہے کہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں بلکہ بعد کے دور میں گھڑی گئی ہے جس کا امی فرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکوال کے قوال سینہ بسینہ زبانی کلامی ہی چلتے رہے لہٰذا تحریری شکل میں نہ ہونے کے باعث موتبر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ صرف وہ زبانی حفظ کرتے تھے اس لئے ان کی کوئی تحریری شکل نہیں تھی نبی پاک لمد کے دور میں اس لئے اس کو مقابل اعتبار نہیں سمتے اس کا جواب ہے یہاں سے جی پہلی بات تو یہ کہ کتابت حدیث یعنی مرتب و مدون اور کتابت یہ ایک ہی ورڈ ہے یعنی اس کا سارا جو حدیث کو محفوظ کرنے کا پروسس ہے وہ مرتب و مدون اور کتابت حدیث یہ سارے سیم ورڈ ہیں پہلی بات تو یہ کتاب حدیث کے بارے میں اتراز کی حقیقت کچھ بھی نہیں کیونکہ دلائل سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تدوین کا کام تو بعد میں ہوا مگر کتابت اہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو چکی تھی یعنی جو اس کا کام جو تھا حدیث کا وہ لکھ لیں کا وہ نبی پاک لمد کے دور میں ہی شروع ہو چکا لیکن مکمل شکل ان کے بعد دی گئی ہے اہدیث کے بہت سے مجموعیں کا ذکر ہمیں تاریخ کی کتب میں ملتا ہے نمبر ایک ہے کہ مثلا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتب کردہ کتاب السحیفہ سادقہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہدیث ہیں سیکنڈلی آر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شاہ یمنی کو فتح مکہ کے موقع پر دیا ہوا کتبہ لکھوا کر دیا ان کو لکھوا یعنی کتابت حدیث ثابت کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زکاة دیت اور قصاص یہ جو اسلامی قانون ہیں ان کے احکام تحریری شکل میں یعنی لکھی ہوئے شکل میں موجود تھے زہری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لکھوائے تھے پھر ہے فورت نمبر پہ طبقات ابن ساد میں ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح دیبیہ کی شرائط اہل مکہ کے سفیر سہیل بن عمرو کو لکھوا کر دی تھی صلح دیبیہ کی جو شرائط تھی وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوائی تھی اس طرح جو پانچ میں نمبر پہ جو دعوت نام میں اور خطوط آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو لکھے تھے وہ تحریری شکل میں یعنی لکھی ہوئی شکل میں آج بھی دنیا کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں اس طرح کی مطدد دیگر دستابیزات اور تحریری وغیرہ بھی موجود ہے یعنی اب جو ان کا اعتراض تھا کہ حدیث اہد نوی کے بعد مرتب و مطبع نہیں وہ موتبر نہیں ہے اس کا یہ جواب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ لکھنے کا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا اس کا یہ پورے اس کے دلائل دیئے ہیں جواب میں چھتا جو اعتراض ان کا کیا تھا کہ احدیث میں بہمی اختلاف تعرض اور نفس مضمون کے لحاظ سے تضاد مجود ہے یعنی کچھ حدیث صحیح ہیں کچھ غریب احدیث احدیث کی بھی قسمیں ہوتی ہیں تو اس میں اختلاف وہ کہہ رہے تھے کہ اختلاف ہے تعرض ہے اور نفس مضمون کے لحاظ سے تضاد مجود ہے اس کا جواب ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کے اصول کے بارے میں احدیث میں تعرض ہو اور فی الحقیقت ہے بھی نہیں یہ محض الزام ہے ہاں اگر فروات میں ایسی کہیں بات نظر آتی ہے تو علماء نے تطبیق کر دی ہے اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ روایت کی سند میں ضعف اور جھول ہو تو اس کو اصول حدیث پر رکھتے ہوئے چھوڑا جا سکتا ہے یعنی حدیث کی بھی اقسام ہوتی ہے ایک ہوتی ہے حدیث غریب جس کی شہادتیں کم ہوتی ہے ایک ہوتی ہے حدیث صحیح جس کی زیادہ جس سے روایات منقول ہوتی ہیں جو حدیث غریب ہوتی ہے اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں مطلب کہ یہ یہاں پر اس کا جواب دے دیا گیا ہے ساتھوں اعتراض ہے حدیث زنی ہے اب زنی کا کیا مطلب ہے اس کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں اس کا جواب جی ہے لفظ زن کی تحقیق وہ کہتے ہیں حدیث زنی ہے یعنی حدیث جو ہے صرف خیالات پہ اور شک پہ مبنیز پہ شک کیا جا سکتا ہے زن کا لفظ اردو اور عربی دونوں زبانوں میں استعمال ہے اردو میں بھی زن کو استعمال کیا جاتا ہے اور عربی میں لیکن دونوں کا جو مطلب ہے اردو میں الگ ہے اور عربی میں بھی الگ ہے اردو میں اس کا معنی محض شک اور ذہن ہے جبکہ عربی میں اس کی حقیقت کچھ اور ہے اور منکرین حدیث کے لئے اردو والا زن ہی اتراز کا باعث ہے یعنی وہ کہتے ہیں جس میں شک ہے اور وہم ہے اس میں امام راغب اسفانی لکھتے ہیں جو علم اثار سے حاصل ہو اس کو زن کہتے ہیں اگر اثار اور قرائن مضبوط ہو تو یہ لفظ علم و یقین کے مترادس ہو جائے گا اور یہ قرائن کمزور ہو تو وہم سے کم تر نہ ہوگا زن بمانی یقین اب جو عربی میں زن کا مطلب ہے وہ یقین کا ہے اردو میں لفظ یقین کا مطلب شک اور وہم جبکہ عربی میں جو زن کا مطلب وہ ہے یقین یقین قرآن میں زن جو ہے یقین کے معنوں میں استعمال ہوئے سوہ بکرا کی آیت آیت نمبر 46 میں فرمایا ہے اب دیکھیں وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملیں گے اپنے رب سے اب یہاں پہ عربی میں جو زنوں کا لفظ یقین کے لئے استعمال ہوئے تو حدیث وہ کہتے ہیں حدیث جی زن ہے زن کا مطلب ہے یقین وہ سمجھتے ہیں شک اس طرح ہم نے قرآن کے حوالے سے ان کو یہ حدیث قرآن کی آیت کا تردماع بتا کے ثابت کر دیا ہے ہماری عدالتوں میں بھی جس قدر فیصلے ہوتے ہیں یقین گمان یعنی زن غالب پر ہی ہوتے ہیں پھر اسی طرح شہادت قبول کی جاتی ہے تو محض زن کی بنیاد پر لہٰذا زن کی بنیاد پر سب کچھ ہوتا ہے یہاں تک کہ ہم جو عمال کرتے ہیں وہ بھی زن پر ہی مبنی ہیں کہ قبول ہی ہو جائیں گے لگر اس اطراز بے بنیاد ہیں آٹھمہ اطراز کیا ہے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی حیات تک محدود ہے یعنی ان کی اطاعت جب وہ زندہ تھے تب تک ان پر عمل کیا جائے گا ان کے بعد نہیں نعوذ بللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا یو اللہ زینہ آمانو قوانے پاک کی آئیت ہے یا یو اللہ زینہ آمانو اے ایمان والو آتی اللہ ورسولہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی والا تولو اور نہ پھرو انہو اس سے وان تم تسماؤن اگر تم سنتے ہو وان تم تسماؤن اگر تم سنتے ہو منکرین حدیث نے اب اس ورڈ کو لیا ہے کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس سے نہ پھرو اور اگر تم سنتے ہو اب جو اطراز کرنے والے ہیں مونکرین حدیث وہ یہ کہتے ہیں وَأَن تُمْ تَصْمُونَ کے الفاظ سے استدلال کرتے ہیں کہ اعتاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف ان لوگوں کو دیا جو اس وقت اس حکم کو سن رہے تھے یعنی جو اس وقت کے لوگ تھے بات کے آنے والوں کے لیے نہیں ہے یہ استدلال سرہ سر بدنیتی اور فریب کاری پر مبنی ہے کیونکہ اس آیت کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹ کر یعنی صرف اتنے ایک لفظ کو لے کے گمہ بھی را کے ایک لفظ کو توڑ مرور کو پیش کیا جا رہا ہے اور اپنی خواہشات کے مطابق اس کا محفوم نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے قرآن کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بیجا پھر ایک جو رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے ہم اس کو کیسے فولو نہ کریں کیسی اس کی اطاعت نہ کریں قرآن پاک میں ارشاد ہے اور آپ کی باستت کو یعنی آپ کی نبوت کو پوری نوے انسانی کے لیے باستت ایاما قرار دیا ہے تمام جہانوں کے لیے آپ کو نحمت قرار دے دیا ہے پھر ہے جی قرآن کا ارشاد اپنے محفوظ میں کس قدر واضح ہے کہ تمام انسانیت کے لیے نہ کہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے جو سن رہے ہیں انہوں نے وانتم تسمان اور تم سنتے ہیں ان کو مراد لیا ہے یہاں پہ قفت الناسی رحمت الالالمین تمام جہانوں کے لیے تمام انسانوں کا لفظ ان کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں قرآن پاک سے حوالہ جس میں کوئی شکر شبہ کی گنجائش نہیں ہے قرآن کا ارشاد اپنے محفوظ میں کس قدر واضح ہے الناس کا لفظ اپنے معنی میں عام ہے یعنی تمام ناس کا مطلب تمام لوگوں کے لیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باستت سے قیامت تک جس قدر بھی انسان ہیں سب کے لئے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آسل سلم کی رسالت اور اطاعت قیامت تک تھی اور آسل سلم کی حیات تک محدود نا تھی اس لئے اپنی سنت اور حدیث کی افاظت منشاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا نوم اعتراض ہے جی ان کا ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان حضور صلی اللہ کی حیثیت ایک تغام رسا اور پوسٹ مین کیسی ہے معاذ اللہ ہمارے کیا وقت ہے کہ ہم اس کو پوسٹ مین ان کو کہیں استدلال کے لئے دیگر آیات پیش کی جاتی ہیں وَمَا عَلَى الْرَسُولَ الْبَالَغَ مِمْبِينَ اور رسول کی ذیمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچانا یعنی قرآن جیت کو لوگوں تک پہنچانا ہی آف سلم کی ذیمہ داری ہے آپ کی ذات اور آف سلم کے قوال قابل حجت نہیں ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں اس آیت کو لے کے یہ بھی محض مغالطہ یعنی ان کو مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے اور کچھ فہمی ہے ان کی کی بات ہے کہ آف سلم کی باست کا مقصد قرآن پہنچانا تھا تو یہ کام کسی فرشتے سے بھی لیا جا سکتا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجنے کے لئے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چنا تھا یہ تو کام کسی فرشتے سے بھی لیا جا سکتا تھا لکھا لکھایا ہے قرآن فرشتے کے ذریعے انسانوں تو پہنچا دیا جاتا فیلح حقیقت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مشینری کے ساتھ آنے والی انجینئر کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دوسرے مناسب جلیلہ تفویز کیے وہاں آف صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا شرح یعنی قرآن کریم کے کھول کے بیان کرنے والا اور مفسر یعنی قرآن امجید کے تمام احکام کو کھول کے بیان کرنے والا بھی بنایا ہے قرآن نظریہ اور تھیوری ہے اور اس کی عملی شکل جس کا پیکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنفس نفیس ہے لہذا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کول و فیل اور عمل سے قرآن حکیم کے تمام الفاظ کی تشریح کی اس پر عمل کر کے دکھایا جس کی تفصیل حجت حدیث کے زیرنوان گزر چکی ہے اور ہے لکا دکانا لکم فی رسول اللہ یسواتن حسنا بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمون نہ ہے یہ آیت کا ترتبہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس اتراز کے جواب ملاس پہ